نواز شریف صاحب برطانیہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کوئی ڈیل ہو سکے کہ جی اپریمنٹ ڈیویس کو رہا کر دیا ہے اب ہماری باری ہمیں حکومت دیجئے آپ نے پوچھا کہ پاکستانی کیا چاہتا ہے ہر پاکستانی کی یہی ایک ون پوینٹ ایجنڈا ہے کہ امریکی بگاؤ پاکستان بچاؤ اس کے علاوہ اور کوئی چیز بیچ میں نہیں ہے امریکہ کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے ہر علیہ میں نکالنا ہے اور اپنی سورنٹی کو ہم نے اوپر لے جانا ہے ہماری سورنٹی جو ہم اسے کمپرمائز نہیں کر سکتے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکی بگاؤ اور پاکستان بچاؤ امریکہ بگاؤ پاکستان بچاؤ امریکہ کو کون بگائے گا یہاں سے امریکہ بھاگتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا وہ تو ہماری جڑوں میں بیٹھ کے ہیں دیکھیں جی ایک چھوٹی سی بات ہے میرا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ٹی وی پہ کچھ لوگ دیکھے تھے ابھی کوئی ڈیڑھ گھنٹا پہلے تو میرا بھی بحیثیت پاکستانی خون کھولنے لگا میں یہاں پہ آکے مجھے بہت ہی جو ہے نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اتنے لوگ اتنا بڑا واقعہ اور چند لوگ اور ہم وہ بھی سیاست کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں ہر چیز دیکھیں یہ جو اس وقت واقعہ ہوئے یہ ہر ایک ایک آدمی کے موپر چپیڑ ہے اب بھی اگر یہ قوم بے غیرتوں کی طرح اگر گھر میں بیٹھی رہ گی تو لانت ہے آپ جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ یہ آصف علی زرداری یا یہ جو ہے شہباز شریف وغیرہ یہ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے جن کی ہر چیز جو ہے وہ بہر ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اس کو چھوڑے ایک منٹ یہ ہم دیکھیں ایک منٹی یہ جو یہ جو واقعہ اور جو یہ ہم جس طرح ڈمنسٹریٹ یہاں کر رہے ہیں اس کو پولیٹیکل رنگ نہیں دینا چاہیے یہاں پر پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے ہم لوگوں کو اس ملک نے جو ہے اجازت دی ہے کہ لائسنسٹ آم ہم رکھ سکتے ہیں اگر یہ حرام زادے اگر یہ آکے ہمارے پاکستانیوں کو مار سکتے ہیں تو ہمیں لائسنس آمز رکھنے چاہیے ان کو ایک ایک کو چن کے مارنا چاہیے یہ ہمارے حمل میں سمجھتے کیا یہ ایم این ایڈیوکیٹڈ پرسن میں کھولتا ہوں اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں پر آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ تحریک کا نام چھوڑے یہ پاکستان کا نام لے یہ پاکستان کا نام لے امران کو ہر کوئی جانتے ہیں یہ اتنا بڑا واقع ہے کہ گھروں سے نکلو اور اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے نبی نے جہاد کا حکم دیئے جہاد کے لیے نکلو بے غیرتوں نکلو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ملک دیا اسلام کے نام پہ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں لائسنس آم رکھو اپنے پاس ان بے غیرتوں کو اگر کسی کو یہ ہاتھ لگائیں یہ جذبہ لے کے جو اپنے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی کریم نے مجاہد کو جو ہے یہ حق دیا کہ وہ ویپن رکھے ہم لائسنس ویپن رکھ سکتے اگر یہ بے غیرت حکومت جو ہے یہ ڈرتی ہے شہادت سے یہ ڈرتی ہے جہاد سے تو اٹھاؤ ہم بے غیرت نہیں رہ سکتے ہم لیکن مجھے یہ بتائیے آپ آج سنیں میری بات آپ میری بات سنیں آپ میری ایک بات سنیں آپ میری ایک بات سنیں یہ کیا مزاق ہے کہ لور کورٹ نے ازاد کی ہے ہائی کورٹ نے ای سی ال پر نام لکھا ہوئے اس بے غیرت بے شرم کا اس کو جو ہے ایکسر ڈائٹ تو ہونے کے لیے بھی بنا کیا ہو گیا تھا یہ کیسے یہ ہے ہائی کورٹ کا مزاق اڑا ہے ہائی کورٹ نے ای سی ال پر نام لکھا ہوئے یہ کیسے باہر چلا گیا ہے اب ہم بیٹھے رہے چھپ کر کے اپنی اپنی جو ہر ایک آدمی نے جو ہے کون کون بولے گا سو جب یہ چلنی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کس پاکستان کس پاکستان ہمارا پاکستان ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکل لیں ہمیں نکل لیں اور نکل لیں اگر آپ اگر آج میں جو ہوں اگر آدمی ہمیں پتہ امران کون ہے امران پہ کوئی فائننشل کرپشن نہیں ہے ہمیں پاکستان کا جھنٹا اللہ خدا کے لیے ملک ٹوٹ رہے ہیں سندھی کا کارٹ کھلتے ہیں کیوں کیا سند ہمارا نہیں ہے ہر آدمی پنجاب کو لے کے بیٹھا ہوئے کوئی فرنٹیر کو لے کے بیٹھا ہوئے ایک ہو ایک بس یہی ہے